اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کس وڈیو میں آپ کی طرف سے پوچھے جانے والے ایک اہم اور جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ کوئیسٹن کا میں جواب دوں گا اور وہ کوئیسٹن یہ ہے کہ ایک عورت کس طرح یہ کنفرم کرے کہ اس کو پریگننسی ہو چکی ہے یا نہیں یا وہ پریگنٹ ہوئی ہے یا نہیں تو دوستو مزید وڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دیسی ہربل ٹیوب پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیٹیو وڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں ناظرین سب سے پہلے آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی ایک عورت کو حمل ٹھیرتا ہے تب اس کے اندر بہت سارے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تبدیلیاں وہ عام طور پر پہلے دو تین ہفتوں میں محسوس کرنے سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے زندگی کا جو روٹین ہوتا ہے وہ یکدم اچانک تیس نیس ہو کر رہ جاتا ہے اور بدل جاتا ہے تو ناظرین آپ کے اندر کیا کیا سیپٹم آئے تو آپ جو دیکھ سکتی ہیں کہ آپ پرینگنٹ ہوئی ہیں یا نہیں تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صبح کے وقت آنے والا جو آپ کو شرائن ہوگا وہ آپ نے کسی بھی سفید لیبیا میں کلیکٹ کرنا ہے اس کو آپ نے تین سے چار میٹھ تک چھاؤں میں رکھنا ہے اس کے چھاؤں میں رکھنے کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے غور سے اس میں آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ آپ کو اس میں چھوٹ چھوٹے دانے اوپر نیچے تیرتے نظر آتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آپ کو اس کے اوپر والی سطح پر چھوٹ چھوٹے دانے تیرتے نظر آتے ہیں تو ناظرین یہ واضح اور سچی علامت ہے یہ سچی اور پکی نشانیہ آپ کو حمل ہو چکا ہے تو ناظرین وہ دانے چھوٹے چھوٹے کیا ہے اصل میں وہ ایچ سی جی ہارمون ہوتے ہیں جب ایک عورت پریگنٹ ہو جاتی ہے تو وہ ہارمون اس میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کے بلڈ میں بھی سرکولیٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ وہ اس کے جنرائن کے ذریعے بھی باہر نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آسانی کے ساتھ ایک جو اینا گلاس آپ نے لینا ہے پانی پانی لینے کے بعد آپ نے اس میں انا آدھا چمچ ہے اس میں شہد ایڈ کرنا ہے شہد ایڈ کرنے کے بعد اس نے اپنے صبح و نہارمون اس کو نوش کر لینا ہے نوش کرنے کے بعد اگر آپ کو پیٹ میں عجیب سی مروڑے ٹائپ فیلنگ محسوس ہو تو ناظرین یہ بھی ایک واضح طور پر جو اینا علامت ہے حمل ٹھہر جانے کی اس کے علاوہ ناظرین آپ نے جورائن اسی طرح لینا ہے ایک چھوٹے سے ڈیبیا میں لینے کے بعد آپ نے اس جورائن میں تقریباً نا حافظ و نمک ڈالنا ہے نمک ڈالنے کے بعد اگر آپ کو اس کے اندر کچھ ریاکشنز ہوتے جو معلوم ہو آپ کا پیشاب جو ہے اس میں اس کا کلر چینج ہوتا محسوس ہو اس کے علاوہ آپ کو چھوٹ چھوٹے مزید دانے نمک کے بلکل نیچے بیٹھ جانے کے بعد اگر پھر بھی آپ کو چھوٹ چھوٹے دانے اوپر نیچے تیارتی نظر آئے یعنی کہ نمک کے علاوہ اگر آپ کو اس چیز اس کے اندر نظر ہے تو یہ بھی ایک حمل ٹھہرنے کی علامت سب رکھی جاتی ہے دوستو یہ تکس انفرمیشن اگر آپ میرے بھی ڈسی لگت ویڈیو پر لائک شکر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ